تو دن ہم لوگ جو ہیں وہ اسے دوبارہ چانس نہیں دیتے مطلب یہ ایک اعتبار نہیں کرنا مگر لڈ سپوز اگر وہ انسان واقعی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ویژن اتنا براڈ ہونا چاہیے آپ کی تھنکنگ اتنا براڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو کچھ وقت گزار لینے کے بعد ضرور چانس دینا چاہیے بھی ہاں تبدیلی آ سکتی ہے انسان میں تبدیلی آ سکتی ہے تو بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں تبدیلی آ سکتی ہے انسان میں شیفا نے ہمیں کال کیا شیفا thank you so very much for your participation آپ نے کہا احمد جہانزید کو پروگرام میں شامل کر دیں خدا اور محبت دیگیشن ہے آپ کے منگیتر کے لیے آپ نے کہا there are three things in human relations one of them is respect the other is trust the last one is love if any one of them is lost the other two will automatically be lost yes it's true these are very important parts of human life relations are very important they have to maintain with full care full love with respect i must say trust is also one of them always take care about these three i'm not going to say that these are little 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 things these little things to fulfill our whole life always remember these three things like relation respect trust and love they are so important you can always take care of them as much as you can your life living around all these beautiful aspects of human life it's human nature we cannot deny the importance of all these yes true we cannot deny it فاطمہ خان نے کال کیا اور رشیدہ خان نے آپ نے کہا کوئی سوپی سانگ پرگرم میں شامل کر دیں ڈی جیز چوائز سینکی سو میری بچ فاطمہ خان اور رشیدہ خان آپ کی پارٹسپیشن کا بہت بہت شکریہ میرا بیگراؤنڈ ختم ہو چکا ہے لیٹ می ری فریش اوکی کیا زندگی ایک درد ہے جسے بانٹا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ نصیب سے بڑھ کر نہیں ملتا تو انسان اپنے نصیب سے زیادہ کیوں چاہتا ہے سلام اندعا والیکم سلام جی سینکی سو میری بچ لبنہ خان آپ کانسر کرنے سے پہلے سچی بات یہ ہے کہ اس ٹائم میں کپلٹیٹلی ایکزوسٹیڈ ہوں اور آپ انرجی کا لیول خودی چیک کر سکتے ہیں بکوز جب آپ اکیلے ہوں یا کسی فرنڈ کے ساتھ ہوں تو بات کر رہے ہوں تو اتنا آپ کی انرجی لیول میں ڈیکریز نہیں آتا مگر جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کسننے والے ہزاروں ہیں تو انڈیفینیٹلی آپ کا شگر لیول آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے سیکنڈلی ناو کمنگ سورٹی اور آنسر کیا زندگی ایک درد ہے جسے بانٹا جا سکتا ہے تو ان نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہم بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ بن چکی ہے کہ ہم ٹھیک ہے پرابلمز ہیں ہر جگہ پر ہیں مصیبتیں ہیں ہر جگہ پر ہیں اور دیفینیٹلی اب کن کن کو منشن کیا جائے نو ڈاؤٹ ہمارا جو لائٹ کا پرابلم ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے آپ کی نین پوری نہیں ہوتی آپ جو ہے وہ ہمیشہ غصے کا شکار رہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وہ ایفیکٹ کر رہا ہے آپ کو اور یہ جو ٹیمپریچر رائز ہے دیفینیٹلی یہ بھی ایک پرابلم ہے بہت سارے اور بھی پرابلمز ہیں مہنگائی ہے دوسری تیسری چیزیں جسے مختلف لوگ جو ہیں وہ ایفیکٹڈ ہیں تو آپ کو وقتن فا وقتن ہم نون سمائننگ نیشنز میں جو ہیں وہ انٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی بلیسنگز ہیں آپ پر لٹس اپوز میں کچھ دن پہلے یہی ڈسکس کر رہا تھا اور میں ایگزمپل دے رہا تھا کہ ہمیشہ جو ہیں وہ انسان کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لٹس اپوز آپ کے آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں کسی درد کا شکار ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کا درد آپ کے درد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ اتنے پرابلم کا شکار ہیں اتنے پرابلم کا شکار ہیں کہ we cannot imagine ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے بہت ساری نعمتیں ہیں آپ کے پاس آپ ٹھیک طرح سے بول سکتے ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے دو it is common بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بول سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں all right it is common but بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ نابینا ہیں ان کی بینائی نہیں ہے جو سن نہیں سکتے جو چل پھر نہیں سکتے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں definitely اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا یا نہیں سمجھا پا رہا تو واقعی میں اگر for example is there a zaini problem then جتنا آپ بانٹیں گے وہ اتنا کم ہوگی کہتے ہیں ایک بہت اچھا ایس ایم ایس مجھے ریسیب ہوا تھا اور ہم دوسرے تیسرے ایس ایم ایس جو ہیں وہ ضرور کرتے رہتے ہیں اور جو یہ بھی ایک قسم کا میڈیم ہے جس سے ایڈیوکیشن کو پھیلایا جا سکتا ہے اور کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ کسی محسل میں ایک انسان کوئی لطیفہ سناتا اور جب اس نے لطیفہ سنایا تو بہت سارے لوگ اس پر ہستے ہیں وہی لطیفہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو اب جو ہستے والوں کی شرعہ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تیسری دفعہ جب وہ لطیفہ سناتا ہے تو اس پر کوئی بھی نہیں ہستا اب ہوتا کیا ہے جس سے پوچھتے ہیں کہ آپ تین دفعہ ایک لطیفہ سنا رہے ہیں تہلی دفعہ سیا آگی دوسری دفعہ چلے معمولی آگی تو تیسری دفعہ سنانے کا وہی لطیفہ کیا مقصد تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی جب ایک اچھی بات آپ کو تین دفعہ خوش نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ ایک غلط بات کو یا ایک دکھ والی بات کو لے کر ہمیشہ دکھی کیوں ہوتے رہتے ہیں تو ایک میسج جا ہے وہ واقعی میں چھپا ہوا ہے ایک پرٹیکولر میسج میں that depends کے how you counter with that لبنہ خان اوکی آپ کا میسج آپ نے کہا کہ کچھ لوگ لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا کیوں ہوتا ہے اس کو آن ائر کر چکا ہوں ہے تینکی سو ویری مچ بیٹسائز دیٹ میں آن ائر کرنا چاہوں گا کہ آج ازان مغرب یعنی افطار کا وقت سکھائے حنفیہ کی مطابق ساتھ بچ کر سولہ منٹ ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق سات بچ کر تین تس منٹ ہے آئی ریپیٹ ازان مغرب مرتفطار فقہ حنفیہ کے مطابق سات بچ کر سولہ منٹ اور فقہ جعفریہ کے مطابق سات بچ کر تین تس منٹ موسیقی 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 موسیقی